اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید امار اور آج میں آپ کی خدمت میں آذر ہوا ہوں کہان ناران کی ریٹسٹ اپ ڈیٹس کے ساتھ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ استمبر کے مہینے میں ناران کہان جانا کیسے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پیس کر لیں تو جلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف استمبر کا مہینہ چل رہے اور ناران کہان کا جو موسم ہے وہ کافی خوشگوار موسم ہے نہ ہی اتنی زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں اور نہ ہی اتنی زیادہ گرمی ہیں اور نہ ٹھنڈے یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ کہان بازار کے مناظر ہیں یہاں پر موسم جو ہے کافی زیادہ خوشگوار ہے اور اتنی زیادہ رش بھی دیکھنے کو نہیں مل رہی ویسے اگر آپ جون جولائی اگست میں ہتے تو کافی زیادہ رش دیکھنے کو مزتی ہے یہ ناران کا بازار اور یہاں سے آگے جائیں تو رافٹنگ کا پوائنٹ آتا ہے ناران میں تو یہاں پر بھی آپ کو بہت کم لوگ دیکھنے کو مل رہے ہوں گے اتنی زیادہ رش بھی نہیں ہے یہاں پر ابھی جو ہے سیزن آف ہوتا جا رہے اور اس وجہ سے جو ہے رش بھی رہے اتنی زیادہ نہیں ہے اور سردی بھی بڑھ رہی ہے لیکن فیلال موسم جو ہے کافی خوشگوار ہے ناران میں جو موسم ہے وہ کافی خوشگوار ہے نہ ہی اتنی زردی ہے اور نہ اتنی گرمی ہے لیکن آپ آگے بابوس اور ٹاپ کی طرف جائیں گے تو وہاں آپ کو جو ہے کافی زردی دیکھنے کو ملے گی اور ناران کی بات کریں تو یہاں پر جو ہے رش زیادہ اتنی نہیں ہے سیزن آف ہوتا ہے جس وجہ سے ہر ایک چیز کے جو ریٹس ہیں وہ بھی بالکل مناسب ہو رہے ہیں اور ناران میں جو ہے ہوتلوں کے قرائے وہ بھی بالکل مناسب ہیں ویسے اگر آپ سیزن میں جاتے ہیں تو آپ کو پانچ ہزار سے دس ہزار پندرہ ہزار میں بھی آپ کو ایک روم ملتے ہیں پر نائٹ کے لئے لیکن آپ اس موسم میں آئیں گے سیزن کے بعد آپ آئیں گے تو آپ کو جو ہے ہر چیز مناسب ملے گی روم کا جو لگزری ہوتل ہیں ان کے روم کے ریٹس بھی جو آپ کو دو سے تین ہزار اس سے بھی کم ملیں گے اور ویسے اگر وہی ہوتل آپ سیزن میں آئیں گے تو آپ کو دس ہزار پندرہ ہزار میں بھی ملیں گے اور کھانے وائر کا ریٹ بھی بہت کم ہے اس کے علاوہ آپ کوئی ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں زپ لائن یا پھر رافٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ریٹ بھی آپ کو بہت کم ملیں گے یہاں پر ناران میں ہم نے کھانا کھایا تھا دوپیر کا تو ہمیں بہت ہی مناسب ریٹ پر کھانا بھی ملا اور اس کے علاوہ رافٹنگ بھی کافی مناسب ریٹ پر تھی اور زپ لائن بھی کافی مناسب ریٹ پر ملی استمبر کے مہینے کے بعد وہ سردی شروع ہونے لگ جاتی ہے جس وجہ سے گرینری وائرہ ختم ہونے لگ جاتی ہے جیسے آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں اس گرین پر گرینری جو ہے وہ گاس خوشک ہو رہی ہے اور گرینری جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے پہاڑوں سے ویسے آپ جون جولائی میں آتے ہیں تو آپ کو گرینری دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ آپ اغاست میں آتے ہیں تو آپ کو گرینری جو ہوتی ہے وہ اپنی پیک پر ہوتی ہے اور ہر طرف پھول ویرہ کھلی ہوئے دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن اس موسم میں جو ہے وہ پرش کافی زیادہ ہوتی ہے جس وجہ سے آپ صحیح سے انجوائے نہیں کر سکتے اپنے ٹرپ کو اس لیے اگر آپ اگست کے بعد ستمبر میں آتے ہیں ستمبر کے سٹارٹ میں آتے ہیں تو آپ کو جو ہے تھوڑی بہت گرینری دیکھنے کو ملتی ہے ناران والی طرف سے لیکن ناران سے آپ آگے جائیں گے آپ کو بابوس اور ٹاپ اور وہاں سردی کافی زیادہ ہو جاتی ہے جس وجہ سے گرینری بلکل ختم ہو جاتی ہے ناران کے بعد اور اگست میں اگست میں جو ہے ہر طرف آپ کو گرینری دیکھنے کو ملتی ہے ستمبر کے سٹارٹ میں بھی آپ کو گرینری کچھ دیکھنے کو ملتی ہے کوئی تھوڑی بہت رہتی ہے لیکن سردی کی وجہ سے جو ہے آستہ آستہ ختم ہونے لگ جاتی ہے اور جو دریا کا کلر ہے وہ بلکل آپ کو بلو ملتا ہے ویسے آپ جب بارشیں ہوتی ہیں ساون کا مہینہ تھا اس سے پہلے جولائی اور جون جولائی اگست میں جب آتے ہیں تو کافی زیادہ بارشیں ہوتی ہیں جس وجہ سے پانی کا کلر کبھی بھی بلکل صاف نہیں ہوا بلو نہیں ہوا وہ مٹی کے کلر کا ہو جاتا ہے کبھی ریڈ ہو جاتا ہے کبھی بلیک ہو جاتا ہے تو کبھی گرین ہو جاتا ہے اس طرح جیسی مٹی کا کلر ہے سیم ویسا ہو جاتا تھا کیونکہ بارشیں کافی زیادہ ہوتی ہر طرف سے ندین آلے ملتے تھے اور ریت پگلتی تھی پانی میں تو پانی کا کلر جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہو جاتا لیکن اس موسم میں آپ آئیں گے تو آپ کو بارش میں اتنی زیادہ نہیں ملی موسم خوشگوار ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ درہا کا کلر ہے وہ آپ کو بلکل بلو دیکھنے کو ملے گا اور اتنا زیادہ صاف پانی اور اتنا زیادہ بلکل بلو کلر جو آپ کو کسی بھی موسم میں آپ کو نہیں دکھائی دے گا کیونکہ کافی زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اور یہاں ناران والی سائٹ پہ بابوسر ٹاپ والی سائٹ پہ تو ہمیشہ بارش ہوتی رہتی ہے لیکن اس موسم میں آپ کو بارشیں نہیں ملیں اور پانی کا کلر اتنا بلو ملے گا کہ آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا پانی کا ایسا کلر اور اس کے ساتھ ہی رش کم ہونے کی وجہ سے آپ کو سکون بھی یہاں پر ملے گا اور کافی ہموشی ہوتی ہے اس موسم میں یہاں پر کیونکہ راش اتنی زیادہ نہیں ہوتی جی تو اس ویڈیو کو میں یہاں پر انڈ کر رہا ہوں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹب لگی ہوگی اور کافی ساری معلومات آپ کو اس ویڈیو سے ملی ہوگی تو اگر ویڈیو انفارمیٹب لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ